ساتھیوں کورونا کا دنش بھارت کے ساتھ پوری وشو نے جھیلا ہے بھارت کے ساتھ وشو میں لاکھوں لوگوں کی جان کیول کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے کورونا سے بچنے کے لیے کوویکسین اور کوویکسین دو ڈوز میں ویکسین لگائی گئی تھی لیکن کوویکسین کے بعد کوویکسین کو لے کر ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں صاف کہا گیا ہے کہ کوویکسین لگوانے والی لوگوں میں اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھے گئے ہیں ایسے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوویکسین کے کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے اور ریسرچ کیا کہتی ہے ان سبھی سوالوں کے جواب آج کے اس ریپورٹ میں ہم آپ کو دینے والے ہیں ساتھیوں اس ریپورٹ کو بہت ہی دھیان کے ساتھ دیکھی ساتھیوں کورونا مہماری سے بچنے کے لیے لوگوں نے کوویکسین لگوائی کورونا مہماری کے دوران کچھ لوگوں نے کوویکسین بھی لگوائی وہیں کچھ لوگوں نے کوویکسین لگوائی کچھ دن پہلے ہی کوویکسین کے سائیڈ ڈیفیکٹس کی خبر سے لوگ ڈرے ہوئے تھے بھارت بائیو ٹیک کی کمپنی کوویکسین کو لے کر بھی چونکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ پوری ریسرچ ریپورٹ بی اچ ی این کی بنارس ہندو یونیورسٹی کے ریسرچر نے کی ہے اس ریسرچ کی ریپورٹ سپرنگر لنک جنرل میں پبلش ہوئی ہے جس پر کوویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے پرتکریہ دی ہے اس ریپورٹ میں صاف کہا گیا ہے کہ کوویکسین لگوانے والے خریب ایک دہائی لوگوں میں اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے ہیں کمپنی کے مطابق کوویکسین پر پہلے بھی کئی سٹڈی اور ریسرچ کیے گئے ہیں جس میں ثابت ہوا ہے کہ وہ پوری طرح سے سیف ہے کوویکسین کا سیفٹی ٹریکٹ ریکارڈ شاندار ہے دوستو اگر ریسرچ کی بات کریں تو دیکھیں کہ ریسرچ کیا کہتی ہے کوویکسین پر ہوئے ریسرچ میں ایک ہزار چوبیس لوگوں کو شامل کیا گیا جس میں چھہ سو چھتیس لوگ پچیس سال کے تھے اور دو سو اکیانوی نوجوان تھے ان سبھی لوگوں نے ویکسین لگنے کے ایک سال تک فولو اپ کرتے رہے جس میں سے 48 فیزدی یعنی 304 نوجوان کا دعویٰ ہے کہ انہیں سانس کی نلی میں انفیکشن جیسی بیماری سے جوجنا پڑا وہیں 42.6 فیزدی یعنی 124 نوجوانوں کو نسو میں کئی ساری دکھت شروع ہو گئی باقی 5.8 فیزدی یواؤں کو ویکسین لینے کے بعد نسو جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کی سمسیاں شروع ہو گئی ساتھیو ریپورٹ کے مطابق کو ویکسین کے گمبھیر سائیڈ ایفیکٹس مہلاؤں پر دیکھنے کو ملے ہیں خریب 4.6 فیزدی مہلائیں ویکسین لینے کے بعد پیریٹ سمبندی پریشانیوں سے جوج رہی ہیں وہیں 2.7 فیزدی مہلائیں آنکھوں سے سمبندیت سمسیاں سے جوج رہی ہیں صرف اتنا ہی نہیں کچھ مہلاؤں میں تھارا جیسی گمبھیر بیماری بھی پائے گئی ساتھیو کچھ سمیں پہلے بھارت میں ایسٹراجینکا کمپنی کی ویکسین کوویر شیلڈ کے سائیڈ ایفیکٹس کے خبر آتے ہی لوگوں میں خوف کا ماحول تھا ایسٹراجینکا کمپنی نے بیٹین کی کوڈ میں مانا کہ کوویر شیلڈ کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے قارن تھرومبوس سائیٹوپینیا سنڈروم یعنی کہ ٹی ٹی ایس کی پرابلم ہو سکتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تھرومبوس سائیٹوپینیا سنڈروم کیا ہے دراصل اس سنڈروم سے شریر میں خون کے تھکے جملے لگتے ہیں جس کے قارن ہارٹ اٹیک سٹراؤک تیزی سے پلیٹ لیٹس گھنے لگتی ہیں ساتھیو اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کوویکسین کے لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے ایسے میں اگر آپ نے کوویکسین لگوائی ہے تو آپ کو سرطرک رہنی کی ضرورت ہے ساتھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی جانکاری والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیوان